السلام علیکم ویلکم بیک ان میری یوٹیوب چینل میں ہوں میپیٹک ڈاکٹر حبیب اختر آپ سب کا ویلکم میری یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے میری ڈائیپٹیز والی ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا جس میں میں نے آپ کو ڈائیپٹیز کے حوالے سے بتایا کہ ڈائیپٹیز کیا ہوتی ہے اور اس کی دو ٹائپ کیا ہوتی ہیں ان کو کیسے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹائپ 3 ڈائیپٹیز پر ہے کہ ٹائپ 3 ڈائیپٹیز کیا ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی علمات اس کے قوزز اور اس کی ہومیپاتک ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ڈاکٹر حبیبہ اختر ڈی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی خواتین کے مقصود اور پوشیدہ امراض کا علاج جلدی امراض چہرے کے داغ دھبے سینے کے امراض لکوریا بچوں میں بھوک کا نہ لگنا بواسیر ان تمام امراض کا کامیاب علاج کے لیے ہماری کلینک وزٹ کریں ٹائپ 3 ڈائیپٹیز جو ہے اس کو ہم گیسٹیشنل ڈائیپٹیز کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائیپٹیز یعنی کہ پریگننسی کے دوران فیمیل کو اگر ڈائیپٹیز ہو جائے شگر ہو جائے تو ہم اس کے لیے جو ٹرم یوز کرتے ہیں اس کو گیسٹیشنل ڈائیپٹیز کہتے ہیں اچھا بہت سے لوگیں جو کوشن کرتے ہیں کہ اگر ڈیورنگ پریگننسی ہمیں ڈائیپٹیز ہو جائے تو کیا ہم پروپر ڈائیپٹیز پیشنٹ ہی کہلائیں گے تو اس کا آنسر ہے جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو ڈیورنگ پریگننسی ڈائیپٹیز ہوئی ہے ہاں چانسز ہوتے ہیں کہ یعنی ڈیلیوری کے بعد بیبی کی پیدائش کے بعد آپ کی ڈائیپٹیز ہو سکتا ہے ختم ہو جائے لیکن اس میں چانسز ہوتے ہیں آگے جا کے کبھی آپ کو ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز ہو سکتی ہے اچھا ایک اور کوشن بہت زیادہ آتا ہے کہ ڈائیپٹیز جو ہے وہ بچے کے لیے نفساندہ ہے یا نہیں ڈیورنگ پریگننسی بالکل ہے یہ بچے کے لیے سییویر ہیلٹ دیمج ہو سکتا ہے اگر آپ کو ڈیورنگ پریگننسی ڈائیپٹیز رہی ہے جس کو ہم بیبی شگر بھی کہتے ہیں اگر آپ بیبی شگر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کے بچے کو سیویر ہیلٹ پرابلم ہو سکتی ہے اب آپ کو مسکاریج بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو ڈائیپٹیز کے ساتھ یعنی دیورنگ پریگننسی اگر آپ کو ڈائپیٹیز بھی ہو اور ہائپرٹینشن کی شکایت بھی یعنی بی بی بھی آپ کا زیادہ رہتا ہے تو اس وقت تو یہ آپ کے مسکریج کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے ایک اور بات اگر آپ کو دیورنگ پریگننسی ڈائپیٹیز ہوئی ہے تو رسک ہوتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو بھی ڈائپیٹیز ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈائپیٹیز ہے تو بچہ کنفرملی ڈائپیٹیز کہلائے گا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہاں چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈائپیٹیز ہے ڈیورنگ پریگننسی تو بچے کو آگے جا کے ٹین ایج میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈائپیٹیز ڈائیگنوز ہو جائے اگر آپ کو پریگننسی میں ڈائپیٹیز رہی ہے تو آپ کو اپنا بھی فالو اپ رکھنا ہے چیک اپ کروانا ہے ڈائپیٹیز کا اور آپ اور برت کے بعد بچے کا بھی آپ کو چیک اپ کروانا ہے کہ بچہ خاص طور پر جب بچہ بچپن سے ہی چبی ہو یعنی موٹا موٹا ہو تھوڑا فیٹی ہو اس وقت آپ کو اور زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اس طریقے کے بچوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں آگے جا کے ڈائپیٹیز ہو جانے کی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے causes کی اس کے causes کیا کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلا جو اس کا cause ہے وہ میں tension بولوں گی جو بہت زیادہ tension لے لیتے ہیں depression لے لیتے ہیں کسی بات کا جس کی جیتی جاگتی ہے مثال میرے فادر تھے میرے فادر کو جو ڈائپیٹیز ہے میرے فادر کو کبھی کوئی medication کی ضرورت نہیں بڑی بہت زیادہ healthy تھے بہت زیادہ over active تھے یعنی چلنا پھنڈنا ماشاءاللہ ڈائیٹ بھی ان کی بہت اچھی رہتی تھی اتنا ہی ان کا workout بھی ہوتا تھا لیکن میرے بھائی کے انتقال کے بعد ان کو sudden ڈائپیٹیز ڈائیگنوز ہوئی اور sudden ان میں changes آنا ان کی باڈی میں شروع ہو گئی جو ڈائپیٹیز کے سمجھ لیں complications ہوتی ہیں وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تو سب سے پہلا جو اس کا cause ہے وہ میری طرف سے تو میں تو ہمیشہ ہر پیشنٹ کو یہی کہتی ہوں کہ tension نہ لیں stress free رہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کو sugar کی طرف یعنی ڈائپیٹیز کی طرف لے کے جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور cause ہے وہ ہے insulin کا کم بننا جو کہ میں نے previous ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے یعنی ہمارا جو immune system ہے وہ insulin کو اتنا پیدا ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ glucose کو consume کر کر سکے یعنی glucose کو لے کر cells میں store کر سکتے ہیں metabolic system میں بگاڑ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ہمارے metabolic system میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تب بھی آپ کو sugar ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے symptoms case کے symptoms کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا تو سب سے اہم symptom ہے کہ urine کا بار بار آنا most of the cases میں ہم اسی طریقے سے diagnose کر پاتے ہیں کہ urine جو ہے بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے پیروں میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر old age میں پیروں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے tiredness رہنا شروع ہو جاتی ہے patient کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے پانی کی ہر تھوڑی دیر میں پانی کی پیاس لگتی ہے اور ساتھ ہی بھوگ بھی یعنی اس کی hunger بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہر تھوڑی دیر میں اس کو کچھ کو چاہیئے ہوتا ہے اس کے علاوہ آئیس میں پرابلم آتی ہے وجن بلرڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے آئیس میں سویاں جیسی چوبنی ٹائپ کے احساس ہوتا ہے اور باڈی میں یعنی ہاتھ خاص طور پر extremities پر ہاتھ اور پینوں میں ایسا لگتا ہے کچھ رینگن ہو رہی ہے اگر شگر لیول بہت زیادہ ہو تو یہی sensations آپ کو whole body میں بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے کہا میرے فادر کو شگر تھی تو جب ڈائیگنوز نہیں ہوئی تھی تو میرے فادر یہی کہتے تھے کہ میرے پیٹ پہ دیکھو کچھ چل رہا ہے اور جب ہم دیکھتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ان کو جلدی یعنی ارلی ہی ڈائیگنوز ہو گیا تھا شگر کا ان سیمٹمز کے بینہ پر اس کے علاوہ gradually weight gain کرنا شروع کر جاتے ہیں یعنی دھیرے دھیرے weight جو ہے وہ put on رہنا شروع ہو جاتا ہے لیکن sudden ہی weight ایک دم سے lose ہو جاتا ہے انسان weak weak دیکھنا لگتا ہے کیونکہ شگر جو ہے basically وہ ایک دیمک ہے جو آپ کی body کو اندر ہی اندر گھلا رہی ہوتی ہے اگر وہ زیادہ رہنا ہی شروع ہو جائے آپ control نہ کر پائیں کیونکہ uncontrolled جو شگر ہے وہ کافی severe health condition کی طرف آپ کو لے کے جا سکتے ہیں ان کے life threatening بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایسے ہی پڑھ رہی تھی شگر پہ column تو اس میں لکھا ہوا تھا 2019 میں شگر کی وجہ سے kidney failure بہت زیادہ ہوئے جس کی وجہ سے 2 million across 2 million deaths ہوئی ہیں whole over the world تو یہ بہت زیادہ life threatening condition ہو اس کو ہم بہت زیادہ lightly لیتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں ایک شگر پیشنٹ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی عام بیماری لیکن یہ عام بیماری نہیں ہے chronic بیماری ہے جو کہ آپ کی body کو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر uncontrolled شگر ہے اور آپ اس کو control نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو stroke ہو سکتا ہے آپ کو hemorrhage ہو سکتا ہے آپ کے آنکھیں زائیہ ہو سکتی ہیں تو یہ بہت سارے symptoms تھے جو کہ شگر کے تھے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی homeopathic medicine کی سب سے پہلی جو اس کی homeopathic medicine ہے وہ sysegium ہے کیونکہ یہ جامون سے بنی ہے اور جامون جو ہے شگر کا بہت اچھا antidote ہے تو آپ sysegium اگر آپ کو type 1 diabetes ہے type 2 diabetes ہے آپ sysegium کیوں میں لے سکتے ہیں mother tincture اس کے 15 سے 20 کترے as per sugar یعنی اگر آپ کے کتنی شگر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر میں 25 کترے بھی دیتی ہوں اگر بہت زیادہ high sugar ہے تو میں 25-25 کترے بھی دن میں 3 بار دیتی ہوں لیکن اگر آپ کی moderate ہے یعنی شگر جو ہے وہ moderate آئی ہے تو آپ اس کے 15 کترے 15 سے 20 کترے لے سکتے ہیں دن میں 3 بار پانی میں ڈال کر اس کے علاوہ ایک medicine ہے acid force اگر acid force کیوں اور sysegium کیوں آپ دونوں لیتے ہیں mother tincture alternative دن میں 2 بار mother tincture لے لیں acid force اور دن میں 2 بار mother tincture لے لیں sysegium کا alternative تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ آپ کی health کے لئے اچھا ہو سکتا ہے آپ کی شگر کو بہت زیادہ جلدی control کرے گا same جتنے کترے آپ sysegium کے لیں گے same as acid force کے لیں گے اس کے علاوہ ایک اور homeopathic medicine ہے شگر کی argentum nitricum اگر آپ کی آنکھوں پہ effect کر رہے گی ہے شگر اور آپ کو urine بہت زیادہ quantity میں آرہا ہے بار بار آرہا ہے urine کر کر کے پریشان ہو چکے خاص طور پر رات کے وقت تو اس وقت argentum nitricum آپ کا بہت اچھا کام کری آپ کو 30 potency میں لینی ہے دن میں 4 بڑ 4-4 قطرے ایک گھٹ سادے پانی میں یہ بہت زیادہ effective medicine ہے شگر کی اس کے ساتھی میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گی کہ دیکھیں شگر جو ہے وہ ہوتی آپ کی lifestyle کی وجہ سے آپ کو بے شک tension کی وجہ سے کہ میں نے کہا tension اس کا بہت اہم cause ہے لیکن most of the people میں یہ جو ہوتی ہے ڈائیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کو balance ڈائیٹ رینیاں اگر آپ کو شگر ہو چکی ہے تو آپ کو اپنی whole lifestyle کو change کرنا پڑے گا آپ صبح سے اٹھیں آپ work out کریں آپ walk کریں walk کرنے کے بعد آپ ایسا meal لیں جس میں شگر جو ہے carbs جو ہیں کم سے کم ہو اس کے علاوہ پیٹ بھر کبھی نہ کھائیں اتنا کھائیں جتنی آپ کی بھوک ہے اس سے آدھا ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے walk اگر آپ walk جتنی زیادہ کریں گے آپ کا جو body کیا اندر کا system ہے وہ اتنا ہی اچھا work کرے گا اتنا ہی اچھا چلے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو tension ہے کسی بات کی کوئی depression ہے یا ایسے ہی کسی cause کی وجہ سے آپ sugar diagnose ہوئی ہے تو آپ کیا کریں جب آپ walk کریں آپ grass کے اوپر walk کریں یہ جو آپ کا mind ہے یہ mind بہت جلدی fresh ہو جاتا ہے basically grass پہ walk کرنا تو ہمیں بچپنس ہی بتایا گیا کہ ہمارے mind کو calm کرتا ہے ہمارے mind کو sharp کرتا ہے ہمارے mind کو سکون میں اثر کرتا ہے تو وہ چیز آپ کی tension depression and anxiety کو ختم کرے گی تو یہ چیز آپ اگر follow کر لیں تو آپ sugar کو reverse کر سکتے ہیں medication بھی ساتھ میں لیں medication کے لئے میں آپ stop نہیں کروں گی لیکن ساتھ میں precaution بہت unnecessary ہے کیونکہ میرے پاس اگر clinic میں patient آتا ہے میں simple سی بات کہتی medicine sugar میں ویسا کام نہیں کرتی جیسا آپ خود کر سکتے ہیں اگر آپ life style کو change کر دیں اگر آپ تمام ان چیزوں پہ جو سب کھانا اور وہی back to your old life یعنی آپ اپنی پرانی life میں چلے جائیں اور وہی چیزیں کرنے لگیں یہ آپ کے لئے اور زیادہ نقصاندہ ہوگا آپ تھوڑا بہت کھائیں لیکن اپنی diet کو healthy رکھیں اپنی lifestyle کو healthy رکھیں thank you so much اللہ حافظ hopefully آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو like اور subscribe ضرور کریں thank you so much اللہ حافظ